میں عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں خان صاحب گزشتہ ہفتے آپ قومی اسمبلی میں اکثریت کھو چکے تھے بہرحال اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے آپ کی حکومت نے ایک دوسرا جنم لیا ہے خان صاحب میں نے ہمیشہ آپ کی بہتری جانی ہے آپ کا خیر خواہ رہا ہوں ہوں حد درجہ آپ کی حوصلہ افضائی کی ہے مگر آج بنا لگی لپٹی آپ کے سامنے انگنت پاکستانیوں کی جذبات کرنے چوڑ پیش کروں گا اس دوسرے جنم میں بھی اگر آپ نے عوام کی نہیں سنی تو اگلا الیکشن جیتنا تو دور کی بات ہے آئندہ اعتماد کا ووٹ لینا بھی محال ہوگا خدا نہ خاصتہ ناقابل برداش مہنگائی کبر توڑ آٹا چینی دیمتیں آپ کی پہچان بن گئی ہیں آپ چاہے الٹے ڈٹک جائیں مگر مہنگائی قابو میں لائیں پنجاب آپ کی حکومت کا رستہ ہوا زخم بن گیا ہے آدھی درجن آئی جیز چیف سیکرٹیز ٹراسفرز لے کے آج کل لاہور میں کھوڑوں کے ٹھیروں نے مزدار اور ان کی حکومت کو مزاق بنا دیا ہے آپ کا کوئی سپورٹر نہیں جو آپ کی اسپان مزدار کی مسلسل حمایت پر حیران و پریشان نہیں خان صاحب حکومت کے دوسرے جنم میں مزدار کو فارق کرنا ہوگا پنجاب میں نئی تبانہ ٹیم اتارنی ہوگی خان صاحب آپ سے منسلک سیاسی غیر سیاسی شخصیات فیڈرل بیروکرسی آپ کے پرنسپل سیکرٹیز آزم خان سے سخت نالا ہے تاثر چڑھ پکڑ گیا ہے کہ آزم خان نے آپ کی انتظامی فیصلہ سازی ہائیچیک کر لی ہے مقومتی دوسرے جنم میں آزم خان کا متبادل دھوننا ضروری ہے خان صاحب پی ٹی آئی اپنے ہی گھر کیپی میں مغدوش کیفیت میں ہے نوشہرہ زمنی الیکشن میں شرم ناک شکست گواہ ہے وزیراعلا کیپی محمود خان کے انداز اکپنانی نے پی ٹی آئی کو منتشر کر دیا ہے حکومت کے دوسرے جنم میں خان صاحب کیپی کے میدان میں خود اترے خان صاحب آپ نے اپنی ہی ہاتھوں سے پاکستان کی معاشی شہرک کراچی کی حمایت کو ہوا میں اڑا دیا کراچی میں پی ٹی آئی وجود تحلیل ہو چکا ہے نہ جانے آخری بار آپ کب کراچی تشریف لائے تھے بہرحال خان صاحب اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس دوران شہر کراچی آپ کے اور آپ کے اتحادی ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے انہا لیلہ ہے و انہا لیہ راجیوں ہیں میری دعا ہے کہ آپ زبانِ خلق کو نقارِ خدا سمجھیں